موسیقی 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 آج نانو کے کچن میں نانو کے بلوگ میں بن رہا ہے سرسوں کا ساغ سرسوں کا ساغ تو اب ختم خیر ہو گئے مگر میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا اور اس میں اب میں پالک وغیرہ ملا کے بوائل کر کے مثالیں ڈال کے تو بنا رہی ہوں یہ ہلکہ ہلکہ تھوڑا سا اٹھا ملائیں گے اس میں سے اچھی طرح گھٹا جاتا ہے یہ دیکھیں پہلے بھی میں نے اچھی طرح گھٹ لیا ہے اب اٹھا ڈال کے پھر گھٹیں گے اٹھا کا کچھا پان جو ہے وہ دور ہوگا تو پھر یہ بہت ہی مزے دار مطلب جب بھی اس کو بس بنائیں بوائل کر کے آپ رکھتے ہیں جب اس کا سیزن ہو تو جب دل کرے تو بندہ بنا لیتا ہے بہت مزے کا لگ رہا ہے یہ ساتھ پکوڑے بن رہے ہیں یہ بیسن بنا کر رکھا تھا آج موسم بھی کچھ ایسا ہی ہے ٹھنڈا ٹھنڈا دل کر رہا تھا کہ کھا لیں رمضان بھی ماشاءاللہ سے آنے والا ہے اللہ پاک ہمیں رمضان میں سے اسی عبادات کرنے کی اور نماز روزہ کرنے کی تفقیق عطا فرمائے ہم سب کو بہت بابرکت اور پیارا مہینہ آ رہا ہے سب کو اڈوانس میں بہت بہت مبارک ہو رمضان کریم کی نانوں کی طرف سے اور رمضان سارے میں تو پکوڑے ہی بنتے رہنا ہے تو آج بھی میں نے کہا چلے بنا رہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ پکوڑے ہی بھی ہمیں لگتا ہے ایسے فرض نماز کی طرح رمضان میں ہیں کہ جب تک پکوڑا نہیں ہوگا ہماری افطاری میں تو روزہ افطار کرنے کا ہمیں مزا نہیں آتا ڈیلی پکوڑے ہوتے ہیں اسی بات ہے نا ہر گھر میں اسی ہی ہے ہر گھر کا یہ ہی ساب ہے تقریبا تو جب ہی رہتی ہے تو اس دن تو پھر پکوڑے تو چاٹ تو یہ چیزیں تو کوئی آگے رکھے نا تو بندہ کہتا ہے بس اٹھا ہی لے کیونکہ بہت کھائیں یہ بن رہا ہے تڑکا یہ لسن ادرک یہ ریڈ چیلی جو مٹی ثابت ہوتی ہیں یہ ویسے دیکھنے میں اچھی لگتی ہے کسی کو پسان دو تو ڈالیں گرین اور ریڈ کا بڑا اچھا لگتا ہے کلر بہت بہت زبردست لگ رہا ہے بہت ہی مزے کی کوڑے بنائیں اور ساپ چائے بھی ہیں آئیں موسیقی موسیقی موسیقی